اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فولڈنگ آف ایمبریو کو اچھا بہت ایمپورٹن ایونٹ ہوتا ہے چونکہ ہمارے پاس فورت ویک میں سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک ایمبریو کے اندر ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایمبریو ایک سمپل سی ٹرائی لیمنٹ ڈسک ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اوپر اینڈوڈرم ہوتا ہے ایمبریو کے اندر ٹرائی لیمنٹ ڈسک ہوتی ہے مطلب کہ کوئی پروپر اورینٹیشن کے کون سا سٹرکچر کہاں پر بنے گا کیسے بنے گا کچھ سمجھ نہیں آتا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ فورت ویک میں جا کے ایمبریو کے اندر فولڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے دو پلینز میں فولڈنگ ہوگی میڈین پلین میں انہورزونٹل پلینز میں دونوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اب یہ فولڈنگ ہوتی کیوں ہے اب بیسی کیلئے جو ایمبریو بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی تیزی سے گروہ ہونے کیا جیسے اس کی فولڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور فولڈنگ کا مقصد کیا ہے کیوں ہے دیکھیں فور ایکسیمپل یہاں پہ ہمارے پاس کیا لائے کارہ ہے دیس وانیز دنیوورل فولڈ اس نے آگے جا کے اب کیا بنانا ہے برین کا پورشن بنانا ہے لیکن دیکھیں یہ یہاں پہ لائے کارہ ہے اس سے آگے کیا اورفیلینجل میمبرین لائے کری ہے اس میمبرین نے تو ماؤتھ بنانا ہے تو نورمال ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ برین پیچھے ہو ماؤتھ سے آگے ہو چلیں آگے چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا پڑا پرائیموڈیل ہارٹ پڑا پڑا ہوا انڈ پریکارڈل سینوں پڑا ہوا یعنی کہ ہارٹ اور جو پریکارڈل کیوٹی آگے بننی ہے وہ بھی ماؤتھ سے آگے کی طرف پڑی ہوئے یہ بھی چھوڑنے آگے آجائیں ہمارے پاس سپٹم ٹرانسپورٹ سام آجائے تھا دائیفرام جس نے تھوڑا سی کیوٹی کو ہماری ابڈومنل کیوٹی سے سپرٹ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ تو ہارٹ سے بھی آگے پڑا ہوا اب نورمال یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک انسان ہے اس کی پہلے اس کا برین اس کے آگے جا کے اس کی ماؤتھ لائے کر رہے ہیں اس سے آگے اس کا ہارٹ یا ڈائیفرام والا پروشن یہ تو بڑی فنی سی بات بن جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ان سب چیزوں کو ارینج کرنے کے لیے اللہ تعالی کیا کرتے ہیں کہ ہماری ایمبریو جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے فولڈنگ تاکہ ہر ہے کہ ایمبرین تھوڑا کارڈلی آئے اس سے تھوڑا پیچھے آئے ٹھیک ہے سٹارٹنگ کیا ہوتا ہے یہ برین بہت دیز سے ڈیویلپ کر رہا ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ڈوڑ سے لیے تھوڑا تھوڑا پہلے امنی آٹی کیاوٹی جو اس کے اوپر ہمارے پاس امنی آٹی کیاوٹی یہاں سے لائے کر رہی ہے اس کے اندر یہ جانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بس گروت کو شو کر رہا ہے اور پھر یہ ایستہ ایستہ کیا کرتا ہے کرینیلی موف کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور اتنا موف کرتا ہے کہ mère کو اپنے سے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کو اپنے سے صورت دیتا ہے اور جو یہ ہرٹ ہے اس کو ہمارے پاس اس کو اور ہنگ کرنے ناکڑ جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے رہے تھک کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ہمارے 기억ت عورف élیل مبرین ہیں وہ آگے ہیں پیچھے کی طرف کارڈلی آگئی ہے برین آگے کی طرف آگیا اصولاً اور جو ہمارے پاس ہارٹ ہے وہ بھی پیچھے کی طرف آگیا یعنی کہ ماؤت سے بھی پیچھے آگیا یعنی کہ کورڈلی آگیا اسی ٹائم پہ آپ کو نظر آئے رہا ہے کہ جو سپٹم ٹرانس ورسم کا پورشن ہے یہ یہ پرائیموڈیل ہارٹ پریکارڈیل سلوم این اور فرینجل میمبرین ٹھیک یہ سارے کے سارے اب ایمبریو سے بینٹرل آگئے ہیں اس کے انٹیریر لی بھی لائے کرے ہیں سارے کی ساری چیزیں اب فولڈن کے دوران آپ لوگوں زیادہ رہی دس پونی تا انڈو ڈرم ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ فولڈنگ کے دوران ایم بلائکل ویسکل کے انڈو ڈرم کا کچھ پورشن جو ہے نا وہ انکورپریٹ ہو جاتا ہے ایمبریو کے اندر یہ دیکھیں جب یہاں سے فولڈنگ سٹارٹ ہوئی یہ اندر کی طرف انکورپریٹ ہوا ٹھیک ہے یہ اندر کی طرف انکورپریٹ ہوئی تو یہ جیلو آر لائننگ دیکھیں یہ انڈو ڈرم کو پورشن ہے یہ بھی اندر انکورپریٹ ہو گیا کس کے اندر اس ایمبریو کے اندر جب بھی اس ایمبریو کے اندر اس کا کچھ حصہ انکورپریٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک پورشن بنا دیتا ہے ایک جس کو ہم لوگ بول دیتے ہوتے ہیں فورڈ گرڈ اب اس فورڈ گرڈ نے آگے جا کے کیا بنانا ہے اس نے ہمارے پر جا کے بنانا ہوتا ہے کہ فیرنگز ایسو فیگس اور جو ہمارے پاس ٹریکیا برونکائے برونکس وغیرہ سب جو ہوتے ہیں وہ اس فورڈ گرڈ میں بنانا ہوتا ہے اب دیکھیں کتنی اچھی بات ہوگی ہے کہ برین اوپر آگیا ٹھیک ہے ہیڈ والا پورشن اوپر آگیا اس سے نیچے مرپس نیک والا پورشن آگیا یعنی کہ ایسو فیگس ٹریکیا برونکائے وغیرہ سب کچھ ہیڈ سے نیچے ہی لائے کرتے ہیں نیک والے پورشن میں اس سے نیچے ہمارے پاس ہارٹ لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے پرائیموڈیل ہارٹ این پیریکارڈل کیوٹی اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے کہ سپرم ٹرانسورسیم ہے وہ بھی کیا ہوگیا ہارٹ سے کارڈلی آگیا کتنی اچھی بات ہے کہ اب جو ڈائی فرام ہے نا وہ ہارٹ سے نیچے آگیا جو کی نورمل ہونے چاہیے اوپر کیا تھا ہارٹ سے آگیا ڈائی فرام لائے کر رہا تھا اب یہاں بھی کیا ہوگیا ہارٹ سے پیچھے آگیا ڈائی فرام ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے نا ہارٹ بلکل کیا کر رہا تھا اس کو جو پیریکارڈل کیوٹی ہوتی ہے وہ نیچے سے ڈائی فرام کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ڈائی فرام نے کیا کرنا تھا اس نے کیا کرنا تھا سیپرٹ کرنا تھا ہمارے اپڈومینل کیوٹی کو ہماری تھوڑا سے کیوٹی سے تو یہ بلکل اپنی اپروپیٹ پوزیشن پہ آگیا ہے کہ ہارٹ اسے اوپر لائے کر رہا ہے یہ ہارٹ سے نیچے والے پورشن میں آگیا ہے سپرم ٹھیک ہے اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ پروپرلی ایرینج ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جو پیری پرائی موڈل ہارٹ ہے اس کے سامنے کی طرف آگیا ہمارے پاس پیریکارڈل سی لوم ٹھیک ہے اس کے ونٹرلی آگیا ہے اور کرینیلی آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کہ جو پیریکارڈل کیوٹی ہے وہ بھی ڈائی فرام سے پہلے لائے کرے گا جب وہ ہارٹ کو سراؤنڈ کرتے گا تو اس طرح سے ہم آپ نے دیکھیا کہ کس طرح سے فولڈنگ ہوئی کرینیل سائٹ پہ ہم لوگ نے ابھی صرف کرینیل سائٹ پہ فولڈنگ دیکھئے ہم لوگوں نے صرف ہیڈ فولڈ دیکھا ٹھیک ہے کس طرح سے ہمارے پاس فولڈنگ ہوئی اور کس طرح سے جو سامنے کی چیزیں ہمارے باڈی کا جو کرینیل پورشن ہے جو آگے والا پورشن ہے وہ کس طرح سے چیزیں اس میں ارینج ہوگی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں تیل فولڈ کو یا پھر کارڈل فولڈن کو ہاں جی تو میڈین پلین میں دوسری فولڈنگ جو ہوتی ہے وہ تیل کی لیول پہ ہوتی ہے یعنی کہ کارڈلی ہوتی ہے فرس ہم نے ہیڈ فولڈ کو ڈسکس کر لیا تیل فولڈ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اب اس کے لئے ہوتا کیا آگے کی طرف ہم لوگ نے دیکھا تھا اچھا فرس یہ نیورل ٹیوب ہے آگے کی کی طرف کرینی لیس نے کیا بنانا تھا برین بنانا تھا ڈسٹل پورشن اس کا کیا بناتا ہمیں پتہ ہے سپائنل کورٹ بناتا ہے ٹھیک ہے جو نیورل ٹیوب ہوتی ہمارے پاس سیسٹم بنانا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس برین پلس سپائنل کورٹ آ جاتے ہیں اب جس کے ڈسٹل والا پورشن اس نے سارا بنانا ہے سپائنل کورٹ آگے کی طرف ہمار پر بن چکا ہے برین اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پورشن نیورل ٹیوب کا پورشن ہے this one is notocod this one is primitive streak again this one is the endodrome ٹھیک ہے اور یہ اوپر کی طرف سے ہمارے پاس amniotic cavity ہو جائے گی انہیز کی طرف سے سارا ہمار پاس amniotic vesicle بن جائے گا اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب اگین نیورل ٹیوب کے ڈسٹل پارٹ پہ تیزی سے جب ہمارے پاس growth ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو قوڑل امننس یا جو تیل والے ریجون ہوتا ہے اب اس نے کیا کر جانا ہوتا ہے کہ وہ اب یہ growth کر کے اس کے اوپر آ جائے گا جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے clock میں آپ کو باہرمت آتی ہوں کیا چیزیں clock membrane سے ہی بنتا ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ والا پورشن جو کہ نیورل ٹیوب کا ڈسٹل پورشن تھا اب اس کے اوپر آور ہنگ کر گیا ٹھیک ہے اب جو یہاں پہ ہمارے پاس جس ہم نے پڑھا تھا ہیڈ فولڈ میں کہ جو انڈوڈرمل لیئر تھی وہ انکورپریٹ کر گئی تھی ایمبریو کے اندر ہمارے پاس فورگر بن گئی تھی یعنی کہ ٹریکیار اسپیلیٹری سسٹم جو تھا ہمارے پاس اسو فیگس یہ وہ سب چیزیں بن گئی تھی اب اس میں کیا ہوگا اس میں بھی وہی کام ہوگا کہ جب یہ اندر کے طرف فولڈ ہوگا تو انڈوڈرمل لیئر ہمارے پاس یہاں سے کچھ آئے گی اور وہ بھی اس ایمبریو کے اندر انکورپریٹ کر جائے گی جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو انڈوڈرمل لیئر آئی ٹھیک ہے اس کا ریجن ہمارے پاس کچھ ایمبریو کے اندر انکورپریٹ کر گیا اور جو یہاں پہ ہمارے پاس سٹرکچر بن گیا وہ ہمارے پاس ہائنڈ کرٹ کا سٹرکچر بن گیا اب اس ہائنڈ کرٹ کے سٹرکچر نے کیا بنانا ہمارے پاس ڈسینڈنگ کولون انڈریکٹم بغیرہ کی چیزیں بنانی ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس ہائنڈ کرٹ کا لاسٹ والا پورشن ہوتا ہے ٹرمینل پورشن اس نے کیا کر جانا ہے ڈائلیٹ اور ہمارے پاس ایک اور سٹرکچر بن گیا جس کم کہتے ہیں کلوک کا کیا کیا ہوتا ہے ایک روڈیمنٹری سٹرکچر ہوتا ہے ہمارے یورینی بلیڈر کا انڈریکٹم کا اب دیکھیں چیزیں بلکل پروپر جگہ جگہوں پر آگئی ہیں فر ایکزمپل دیکھیں یہاں پہ ہائنڈ کرٹ آگیا جو ڈیسٹلی پریزنٹ ہوتا ہے اس میڈیسنڈی کولون بغیرہ وہ ساری چیزیں آگئی اس کے نیچے ہی ہمیں پتہ ہے یورینی بلیڈر ہوتا ہے انڈریکٹم والا پورشن ہوتا ہے تو وہ اس سے نیچے والے پورشن میں آگئے ٹھیک ہے ایک اور بات یہ کہ جو پریمٹری سٹرک ہے ہمارے پاس فولڈنگ سے پہلے وہ کہاں پہ تھی وہ لائے کری تھی کلوکل ممبرین سے کرنیلی ٹھیک ہے کرنیلی لائے کری تھی جو فولڈنگ ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو پریمٹری سٹرک ہے اب وہ آیا چاہیے گی کوڈلی تو اس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے پریمٹری سٹرک بھی اپنے اب دیکھیں پریمٹری سٹرک جو ہے نا اس نے آگے جا کے کچھ نہیں کرنا اس کا مین کیا کام تھا اس کا مین اس کا مین یہی کام تھا کہ اس میسوڈرم کی لیئر بنا کے دینی تھی ہمیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے گیس ریلیشن کے پروسس کو کمپلیٹ کرنا تو بیسے وہ چیزیں یہاں ڈسکس کرنے والی نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فورت ویک میں جا کے پریمٹری سٹرک نے کیا کر جانا تو ڈیجن ریٹ کر جانا ہوتا ہے اس نے ہمارے سیکرو کوکسیجل ریجن میں آ جانا ہوتا ہے اور ڈیجن ریٹ کر کے پھر ٹوٹلی ختم ہو جائے گی تو ٹیل فول کی بھی ہم لوگوں نے بات کر لی اب ہم انشاءاللہ نیکس ڈسکرس کرتے ہیں ہورزونٹل پلین میں فولڈنگ آف ایمبریو